تیرہ اور یہ ہمارے ڈاکٹر حضرات نیچے تک اپریشن کر رہے ہیں جی جو کافی سبسکرائبر بولتے بھی ہیں یار نیچے ہلکا ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی نیچے یہ دیکھیں جی نیچے تیسرا پرد بھی ایسے ہی سیم نظر آ رہے ہیں ساڑھے اٹھارہ سو تک پہنچ چکے ہمارے پاس نیلامی سر اٹھارہ سو کے بیچے کتنا وزن ہوتے ہیں بارہ کلو ہوتے ہیں بارہ کے جی یہ ہمارے خریدار بتا رہے ہیں جی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین ہے گول پیاز ہے ریڈ کلر کیا اور اس کا لیتے ریڈ کیا ریڈ ہے ساڑھے چار سو اگر وائیڈ پیاز ہوتا اس کا ریڈ کیا ہے پانچ سو ساڑھے پانچ مطلب پیاز سستا ہوئے آج ہو چکے جی ہمارے پاس پیاز سستا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیپ چینل خرمونڈا خرمال خرے لوگ اور خرے سچ کے ساتھ میں ہوں اس وقت ملتان سبتی بندی کے اندر الحمدللہ جی میں ٹھیک اور رب العزت سے امید ہے کہ انشاءاللہ جیل آپ بھی جہاں کہیں ہوں گے ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہستے اور مسکراتے ہوں گے بھی برد اسی نیک دعا کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنی بلوگ کی جانب اپنی ویڈیو کی جانب ہا رہے ہیں یہ جو گولدارے کے گرد و نوہ میں جتنا کچھ رہا ہے گندگی ہے جی ہمارے ملتان سبتی بندی کے اندر وہ ہو جائے گی جی صاف اور الحمدللہ یہ ہمارے ڈی سی اے سی کی طرف سے جو ہے وہ بڑی بڑا کام ہے تقریباً عام لوگوں کے لیے اسی وجہ سے بھی برد سبزیاں ہمارے پاس جو ہیں جو گولدارے کے ارد گرد بیجتے ہیں تو بہت جو ہے ہول سیلر ہوتے ہیں جی سارے تقریباً آڑتی اور بیپاری ہوتے ہیں تو وہ دے رہے ہیں جی اس وقت بلکل سستی بلکہ فرید سے بھی جو ہے وہ سستی دے رہے ہیں آپ لوگوں کو پلیز ویلکم ملتان سبتی منڈی جو گرد و نوہ کے رہنے والے لوگ ہیں جی وہ یہاں آئیں ملتان سبتی منڈی اور یہاں سے جو ہے وہ ریلیف حاصل کریں سستی سبزیاں خرید کریں کون کون سی سبزیاں مزید کتنی سستی نہیں ہے آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی اور دیکھنے کے بعد یہ آپ نے اس کو شیئر ضرور کر رہے ہیں جو ہمارے چینل پر بالکل نئے ہیں یا پھر ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمیں کر لیں گے جلتی سے سبسکرائب تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو بھی آپ لوگوں تک بروقت پہنچی رہے ویور سب سے پہلے ہم موجود ہیں جی اس وقت کے کھیرے والوں کے پاس یہ ہے جی ہمارے پاس افغانی مطلب کابل کا خیرہ وزن سات کے جی ہوتا ہے کوالٹی ایسی کے دو دن تک ییلو نہیں ہوتا ہے بزرگر کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آپ چھے سو اثیر پہ کل کی نسبت سستے یا مہنگ ہے بیسر پہ مہنگ ہے کل کی نسبت ہمارے پاس بیسر پہ مہنگ ہے جی ملتان سبزی بندی کے اندر خیرے کی کوالٹی میں کوئی کمپرومائز ہم نہیں کریں گے جی بہترین کوالٹی ہے ہم موجود ہیں جی اس وقت ہول سیلر مطلب اپنے آرتیوں کے پاس یہ ہمارے پاس سب سب برینڈ ہے آج ہمارے آرتی خود کہنے ہیں جی برینڈ ہے اور نظر بھی برینڈ آ رہے ہیں سر وزن کتنے کیا ریٹ بیچ رہے ہیں چھے کلو سٹک چھے کلو وزن ہے پانچ سو روپے کا ریٹ ہے پانچ سو روپے کا ریٹ ہے لوکی کتنے کی بیچنے اور بزن کیا ہے تین سو روپے کا آٹھ کلو آٹھ کلو بلکل کمی پیشی ہوتے ہیں جو ریٹیلر ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ دس بیس روپے بزیر بینگا ہوتے ہیں پہنچ چکے جی ہم ٹماٹر والوں کے پاس اور یہ بند ٹماٹر کی پیٹیاں موجود ہیں جی ہم اس کا بھی ضرور لیٹ دیں گے یہ ہے جی لورل آئی والی سائٹ کا سلام علیکم سر کیا ریٹ تیس روپے تیس روپے کلو چار سو روپے کی پیٹی ہے بارہ تیرہ کلو وزن ہے پکا پکا ہے جی بھی کھلا پڑا ہے اور یہ بھی کھلا پڑا ہے جی آپ دیکھ رہے ہیں اپنے مرضی سے آج صاحب آپ کیا ریٹ پیجئے ہیں آج کے اچھا زیادہ ہے سی روپے کلو ہے بارہ سو روپے کی ٹوکریاں تھاڑا گیا جی یہ ہمارے پاس جو کوئٹا کا نیو ٹماٹر ہے جی چار سو روپے دھڑی کل بھی ہمارے پاس اس کا یہی ریٹ تھا اور آج بھی ریٹ میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن ہمارے پاس جو پرانا ٹماٹر اس کا ریٹ کل کے نسبے ڈاؤن ہے تیس روپے کیجئے کل ہمار پاس چالیس روپے کیجئے تھا ویورد ہم موجود ہیں جس وقت پیاز والوں کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں جی ہمارے پاس پیاز گول پیاز ہے ریڈ کلر کیا اور اس کا لے دیکھ ریٹ کیا ریٹ ہے ساڑھے چار سو اگر وائیڈ پیاز ہوتا اس کا ریٹ کیا ہے پانک سو ساڑھے پانک سو مطلب پیاز سستا ہوئے ہیں آج ہو چکا ہے جی ہمارے پاس پیاز سستا یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں جی یہ ریڈ کلر کا پیاز ہے اور جو وائیڈ پیاز ہے ویورد اس کا ریٹ جو ہے وہ اسے سور پہ مہنگ ہے بیس روپے کیجئے جو ہے وہ اسے تقریباً مہنگ ہے وہ ایک سو دس روپے کیجئے یہ والا پیاز آپ کو ریڈ کلر کا جو ہے یہ نویر پہ کیجئے تقریباً ملتان سلدی منڈی کے اندر پڑتے ہیں ویورد ہم موجود ہیں جی اس وقت گھوبی والوں کے پاس اور یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ والی کوالٹی بہترین ہے لے یہ Bake جو ہوتل والوں کے لیے جو ہوتل والے خرید کرتے ہیں وہ یہ ہوتی اور ہمیں پھر واپس جو ہے وہ ہمیں کھلایا جاتی ہے سر یہ کیا ریٹ آپ بیچladین یہ والے کو یہ آز واقع Logan جاور ٹر並 کا شکوا تو بنائی کرو ہمارے تو حرسی کے ہیں یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے حسین کو بھادی instantک کے پائے بیچتی ہے نا ہو تو کھچر کے پائے کھلاؤ دیکھ یہ بڑے کے بھادی یہ بھیجت نیرے تین سو روپے دھڑی وہ بھیجت رہی ہیں ڈیεڑ سو روپے دھڑی آپ کو یہ تین سو روپے دیا آپ یہ بتائیں یہ گھوکی آپ نے جو لیے یہ اچھی ہے یہ ہلکی اچھی ہے اچھی ہے تین سو روپے آج مل رہی ہے کل کے نصبے سستی ہے سستیاں ہو چکی ہیں سبزیاں ہمارے پاس کچھ جو ہے وہ بارش کی وجہ سے دھاگی بھی آیا سبزیاں اس وجہ سے بھی سستی اور کچھ جو ہے آج ہمارے پاس ملٹان سبدی ونڈی کے اندر کریک ڈاؤن ہونے والا ہے جی اس وجہ سے بھی جلدی جلدی ہمارے آردی بیوپاری اور ماشا فور بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں ویورد ہم مجود ہیں جی اس وقت توری والوں کے پاس خریدار بھی یہاں پہ مجود ہیں کوالٹی آپ کو دکھاتے جلیں یہ توری ہے اور یہ ہمارے بھائی جو ہے یہ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں جی اور کھا پی بھی رہے ہیں بھائی کیا ریٹ بیچی ہے آپ نے توری بھائی توری ایک سو پچاس روپے کی کل کی نسبت سستی ہے سستی ہے جی کل کی نسبت ہمارے پاس ملتان سبزی منڈی کے اندر وجہ سیم یہی ہے جی آج ہونے والا ہے کریک ڈاؤن یہ گردو نوابے بیٹھ ہوئے گول دارے کے اس وجہ سے سستیاں آج آپ کو ملیں گی سبزیاں اور تقریباً اگلے ایک ہفتہ سستیاں ملیں گی ایک ہفتے تک متواتر یہ اپریشن جاری رہے گا بھی ورد ہم مجود ہیں جی اس وقت بینگن والوں کے پاس دیسی بینگن اویلیبل ہے جی کوالٹی آپ کو دکھاتے چلیں بہترین کوالٹی اور کانے سے بھی ہے جی پاک یہ پیچھے دیکھ لیں جی دس سے بیس شاپر مجود ہیں بھائی کتنے کا بیچ رہے ہیں آپ دو سو روپے دو سو روپے وزن کتنا ہوتا ہے پانچ کلو کان سے لائیں میل سی سے آیا ہوا دیسی بینگن ملتان سبزی منڈی میں مجود ہے جی اور آپ کو مل سکتا ہے دو سو روپے کا اس سے بہترین کوالٹی بینگن کی شاید نہیں ہے ویورد ہم مجود ہیں جی اس وقت توری والوں کے پاس اور توری کا شاپر آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ہے جی شاپر سات کلو سات کلو کا شاپر ہے جی کتنے کا بیچ رہے ہیں دو سو کا بیچ رہے ہیں دو سو کا توری اچھی ہے ہلکی ہے بہت ہی اچھی توری ہے جی اور یہ کوالٹی ہے ویورد توری کی توری میں کمی بیشی نہیں ہے وزن بھی سات کلو اور دو سو روپے کا اس وقت یہ ہالسیل بے اپاریوں کا ریٹ ہے ہم موجود ہیں اس وقت ایک سو تریپن نمبر پہ اور یہ ہے جی ریٹیل کا ریٹ اس وقت شملا کا اور بند گھو بھی کوالٹی میں جو ہے وہ ہم کمپرومائز بلکل نہیں کریں گے سر کیا ریٹ بیچ رہے ہیں وہ بھی چار سو روپے دھڑی ہے اسیر بے کلو سات سو روپے دھڑی مطلب ایک سو چالیس روپے کلو اور یہ آپ کو ملتان ایسیر بیچ ریٹ بے کلو اور بھی اس سے اچھی گوبی ہے اور آپ کو اسیر بے کلی یہ بھی ریٹیل میں مل سکتی ہے تقریبا آپ کو تین سو یا پھر ساڑھے تین سو روپے ملتی ہے ویورد ہم پہنچے ہیں اس وقت لیکن ریڈ کلر کہا جی ان کے پاس عربی بھی موجود ہے اور انہوں نے ویورد مختلف کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جی پر چیز چھاندنے کے اندر بھی سر یہ کیا ریٹ بریٹ بیچ رہے ہیں آپ یہ سات سو ایک سو چالی سے پہ کلو بیچ رہے ہیں اور یہ کیا ہے یہ جی ویبر تو ہمارے پاس ٹینڈا اور خریدار بھی آپ کو ٹینڈا کیا ریٹ ش دیا نے صرف سات ح turnover Vi 에�ت ایک سو چالی سے پہ کلو آپ یہ بتا ہیں جو آپ نے ٹینڈا لیا ہے اور چھاند کے لیے برین برینڈ لیا ہے اور سات سو ا Billboard 140 اپر یہ ملکان صف ہیں وہ خرید کے جا رہے ہیں جی اس وقت آپ کو اربی مل سکتی ایک سو چالیس رپے کلو لیکن ہوتل والے بھی گھبرانا چھوڑ دیں جی آپ کو بھی ملے گی اصیر پیکی جی اربی اویلیبل ہے جی اور لے لیتے ہیں ریڈ کلر کا آلو سر اس کا ریڈ کیا ہے سر میٹھا ہوتے ہیں نمکین کی یہ ہمارے بھائی دیں گے گرانٹی سٹور والا آلو تقریباً میٹھا ہو جاتا ہے جی پڑے پڑے برحال یہ ریڈ کلر کا آلو ہے ہو سکتا ہے یہ میٹھا بھی ہو اور آج کا ریڈ چار سو بیس رپے کا آپ کو پانچ کلو مل سکتا ہے ہم موجود ہیں جی اس وقت دھنیاں والوں کے پاس کوالٹی اے پلس ہے جی وی آئی پی ہے اور یہ ہمارے بھائی اس وقت آپریشن جاری ہے جی ان کا یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں آپریشن کر رہے ہیں جو ہلکا ہے اس کو الگ کر رہے ہیں پالک بھی ہمارے چاچو بیچ رہے ہیں سر چاچو پالک کیا ریڈ بیچ رہے ہیں دو سو رپے چاچو یہ تو ہلکی پالک ہے مطلب چھوٹے پتے والی ہے اس وجہ سے چالیس رپے اگر اچھی ہوتی تو اس کا ریڈ کیا ہے پچاس رپے مطلب آپ کو تقریباً دھائیس رپے ملتی ہے جی بہترین پالک یہ تھوڑی چھوٹی ہے بیورد میں آپ کو پہلے سے بتا چکا ہوں اس کا ریڈ ہے جی چالیس رپے کے جی دو سو کا آپ کو مل سکتا ہے پانچ کلو دھنیا کیا ریڈ بیچی ہے بھئی دھنیا بیچی ہے آٹھ سو میں دھنی وہ والی اور یہ جو جس کا اپریشن جاری ہے یہ یہ صاف کر کے دے رہے ہیں وہی وہی بن جائے گی ابھی یہ ابھی یہ ہمارے بھئی اپریشن کرنے کے بعد سیم یہی کوالٹی بنا لیں گے اور آپ کو ملے گا آٹھ سو مطلب ایک سو ساٹھ رپے کیجی مطان صاحب نے منڈی سے دھنیا ویورد ہم موجود ہیں اس وقت ایک سو تریسر نمبر پہ یہ ہے جی ریٹیل کا ریٹ آپ کو بتاتے چلیں ہول سیل ریٹ تقریباً انہی سبزیوں کے آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں جی یہ ہے توری کھیرہ بینگن وہ بھی نیلا اور قدو شریف میں بھی جو ہے وہ کوالٹی اے پلاس پڑی ہے جی ان کے پاس کر سب کیسے ہیں سر یہ بتائیں یہ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آپ توری پچاس رپے کیلو پچاس رپے کیلو اور بینگن کیا ریٹ بیچ رہے ہیں بینگن ساٹھ رپے اور یہ کھیرہ سو رپے سو رپے کیلو بیچ رہے ہیں اچھا اس کا ریٹ بتائیں جی ستر رپے کیلو ستر پہ کیلو ساڑھے تین سو کا پانچ کیلو قدو شریف جو ہے اس کا ریٹ تھوڑا سا اپ نظر آئے ہمیں ملتان سبزی منڈی کے اندر یہ ساڑھے تین سو مطلب ستر پہ کیجی پڑتے جی آپ کو توری آپ کو ملتان سبزی منڈی سے پچاس رپے کیجی یہ ریٹیل کا ریٹ ہے جی خیرہ سو رپے اور بینگن آپ کو ملتان سبزی منڈی سے مل سکتے جی ساٹھ رپے کیجی اور تین سو کا تقریباً پانچ کیلو بیورز ہم موجود ہیں اس وقت گاجر والوں کے پاس اور یہ دیکھ لیں جی یہ ہمارے ریٹیلر بھائی ہیں اور یہ چھانٹ کے مطلب دو کوالٹیاں بنا رہے بھائی یہ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں یہ والی چھے سو کی پانچ کیلو اور یہ والی ایک سو بیس رپے کیلو بھی مل سکتی ہے اور وہی گاجرہ اسی میں سے اسی توڑے میں سے نکل ہوئی آپ کو ساٹھ رپے کیجی بھی مل سکتی ہے لیکن یہ ریٹیل کے ریٹ ہے بیورز یہاں سے لیں گے ہم بھنڈی کا ریٹ کوالٹی کون سی اچھی ہے جی یہ بیسٹ کوالٹی ہے بھائی کیا ریٹ بیچ رہے ہو اسی رپے کیلو تو دو سو رپے کال نہیں دو سو رپے پانچ کیلو اچھی بھنڈی ہے کیوں مہنگی تھی گئی بھائی آج کیا نہیں ہے بلیک کر رہے بلیک کرنے کی کوشش کر رہے جی ہمارا بھائی آج کا ریٹ بھی تین سو اٹھائی سو رپے ہے کہیں نہ کہیں اور برحال یہ بھنڈی جو ہم نے جس کا ریٹ لیا یہ آپ کو چار سو رپے بتا رہے ہمارے بھائی اس کا ریٹ ہے جی اسی رپے پر کے جی بیورز سبزیوں کے بعد ہم موجود ہیں جی اس وقت فروڈ لائن پہ اور آپ دیکھ رہیں جی ہمارے پاس سب سے پہلے ایٹ ایٹ ایم ایجی ایپل اور ایپل کا بھی ہم لیں گے ریٹیل میں ریٹ کارٹن ان کے پاس پیچھے موجود ہیں لیکن یہ ہمارے ریٹیلر بھائی ہیں اور یہ کیجی پر کیجی کے حساب سے بیچتے ہیں سر یہ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں میرے بھائی یہ بیچ رہے ہیں سو رپے کیلو اور یہ جو پیچھے نظر آ رہے ہیں ایک سو بیس ایک سو چالیس ایک سو چالیس ایک ہی پیٹی سے یہ نکلا ہوتا ہے جی جی ایک ہی پیٹی سے نکلا ہوتا ہے اچھا یہ آپ ہمیں آج ایک حقیقت اور بتائیں گے یہ پیٹی آپ نے کتنے کی خرید کی ہے وزن کتنا ہوتا ہے یہ لے رہے ہیں ہم تیرہ سو چودہ سو روپے کی لے رہے ہیں اور اس کے اندر کتنا وزن ہوتا ہے اس میں کیارہ کلو کیارہ کلو یہ ہمارے بھائی بتا رہے ہیں بارال تیرہ کیجی تقریباً بیورد میں نے وزن تولا ہوا ہے اس کا تیرہ کیجی ہوتا ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوالٹیاں جو ہے یہ دو نکلتی ہیں میرا مقصد آپ لوگوں کو جو ہے وہ اتنی انفارمیشن دینا اس لیے تھا کہ کافی ہمارے خریدار ہیں جی وہ بتاتے ہیں یار اوپر کچھ ہوتا ہے اور نیچے کچھ ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں جی یہ ان کی تیسری پرت بھی نکل چکی ہے لاسٹ والی چوتھی پرت یہ دو پرتوں کے اندر جو مال نکلے جی وہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں جس وقت شکری والوں کے پاس اور آپ دیکھ رہے ہیں جی خریداروں کا بھی ہمارے پاس حجوم ہے جی راش لگ چکا ہے اور دیکھتے ہیں یہ ہمارے خریداروں کو کس ریڈ پر دے رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ کس طریقے سے منڈی کے اندر جو ہے یہ مال ان کو دیا جاتا ہے ہائی صاحب آپ کو کیا ریڈ دیا یہ یہ جی آپ کو پندرہ سور پر منڈ دیا ہے شکری اچھی ہے یا ہلکی آپ یہ بتائیں اچھا گر زیادہ اچھی ہوتی تو اس کا ریڈ کیا ہے ، کم سے کمgsru determ Yas tu آپ سے کم Read بتا رہے ہیں کم سے کم Gm marca ہزار ہون بتا رہے ہیں یہ کم سے کم ہزار ہونا چاہی ہے جو اچھی ہوتی کم سے کم اٹھارہ ہے ویورد ان یہ ہمارے خریداروں کا بتانا ہے کہ آج یہاں پہ جو بہترینнибудьوالٹی ہوتی دو ریڈ دو آیدار ہوتی اور اس کا ریڈ یہ بتا رہے ہیں لیکن یہیں ان کو ایک ہزار پہ چاہیے dès 25 روپے کیج یہ یہاں سے خرید کرنا چاہ رہے ہیں ویوردہ ہم موجود ہیں جی اس وقت نائنٹی ون پہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی وائٹ چونسہ ان کے پاس بلیک مطلب کالا چونسہ بھی موجود ہے اور ان کی چھانڈ بھی موجود ہے جو ہلکہ ہوتا ہے اس کے ریڈ جو ہے وہ کم ہوتے ہیں ویوردہ اس کا یہ یہ بھی آپ کو بتاتے چلے یہ کچھا ہے ویوردہ یہ پکا نہیں ہے ابھی یہ کچھا ہے جی بہترین کوالٹی اور پوچھتے ہیں اپنے بھائی سے یہ کس ریڈ پر بیج رہے ہیں سر یہ کیا ریڈ بیج رہے ہیں یہ بھائی چھتا چونسہ بھائی چونسہ بھی کہتے ہیں اسے نواب پوری بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ پانچ ہزار پر ماننا ہے جی پانچ ہزار پر ماننا اور یہ والا کالا چونسہ جی یہ کالا چونسہ جو ہے یہ چونتی سو روپے ماننا ہے اور یہ اس کی کوالٹی دیکھیں یہ بہت ہی کمال کا ہے اس ٹائم یہ پکنے کے بعد آپ کا کھانے کا دل کرے گا مطلب آپ اگر لیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ میں سارے کا سارا کھا جاؤں جی کوالٹی میں واقعے میں کوئی کمپرومائز ہم نہیں کریں گے جی کوالٹی اے پلس ہے ان کے پاس اور آپ کو چونتی سو روپے کا یہ ایک من ملے گا یہ تول کے ہوتا ہے وزن تول کے ہوتا ہے وزن آپ کو ایک من دیں گے جی چونتی سو روپے اور یہ والا آپ کو پانچ ہزار پے کا ایک من مل سکتا ہے بیورد ہم موجود ہیں جی اس وقت مٹھے والوں کے پاس نائنٹی نمبر نوے نمبر پہ اور کوالٹی آپ دیکھ رہے ہیں جی مٹھے کی بہترین کوالٹی ہے کر سب کیسے ہیں سر کیا ریٹ بیچ رہے ہیں چار ہزار پہ سر آپ آج مہنگا کر دیا آپ نے آج مہنگا ہو سر کل سستا تھا آج مال کم ہونے کی وجہ سے ہمارے کار سب بیچ رہے ہیں جی آج مہنگا مطلب سو رپے کے جی آپ کو یہ مٹھا پڑتا ہے کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں جی بہترین ہے اٹھاسی سو اٹھاسی سو ایک مان بزن ہوتا ہے اور ریڈ انار ہے جی یہ اٹھاسی سو رپے کا جی یہ بگ چکا ہے بیورد ہم موجود ہیں اس وقت 45 پہ اور انگور کی ایسی کوئی کوالٹی نہیں ہے جی جو یہاں پہ آپ کو میسر نہ ہو ہمارے پاس سب سے بہترین کوالٹی کا انگور ہے جی سندر خانی گولہ انگور منکہ اور یہ ٹافی انگور اس کے علاوہ یہ بلیک کلر کا اس کا بھی ہم اپنے انگل سے پوچھ لیتے ہیں جی ریڈ یہ گول نظر آ رہے اور یہ تھوڑا سا منکہ جو ہے یہ تھوڑا لمبا نظر آتا ہے اسلام علیکم سب یہ کیا ریڈ بیچ رہے ہیں ٹافی انگور سر وزن کتنا ہوتا ہے پندرہ سو جواب چھے کلو اور اس کا منکہ منکہ بیچ رہے ہیں بارہ سوڑا بارہ سوڑا اور یہ یہ بھی منکہ یہ ہے وہ دو آزار پر گولہ وہ گولہ ہے ہے منکہ کا گولہ اچھا اس کا ریڈ بتائیں یہ جو گولہ ہے سولہ سوڑا 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 اور یہ سندر خانی جو ہے اٹھارہ سوڑا اٹھارہ سوڑا بزن سیم ہوتا ہے سب میں چھے کے جی بزن ہوتا ہے جی برحال آپ فرید کے جاتے ہیں آپ بھی کمنٹ سیشن میں ضرور بتائے کریں اس کے اندر بزن چھے کے جی ہوتا ہے یا پھر کم کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے انگور کی کوئی ایسی کوالٹی نہیں ہے جو یہاں پہ میز سکنا ہو بارہ تیرہ اور یہ ہمارے ڈاکٹر حضرات نیچے تک اپریشن کر رہے ہیں جی جو کافی سبسکرائبر بولتے بھی ہیں یار نیچے ہلکا ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی نیچے یہ دیکھیں جی نیچے تیسرا پرد بھی ایسے ہی سیم نظر آ رہے ہیں ساڑھے اٹھارہ سو تک پہنچ چکی ہمارے پاس نیلامی سر اٹھارہ سو گے بیچے کتنا وزن ہوتا ہے بارہ کلو ہوتا ہے بارہ کے جی یہ ہمارے خریدار بتا رہے ہیں جی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین ہیں بیوردہ یہ تھی آج ہمارے پاس ملتان منڈی کی روٹین ملتان کی پوزیشن جو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں جی امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مد بولیے کہ آج کی روٹین میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی سبزیاں کا حال ہمارے پاس برو ہو چکا ہے اور الحمدللہ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹماتر اور پیاس کا ریٹ بھی ہو چکا ہے جی بڑی خوشش کر رہے ہیں جی مہربانی ہے ان کی اور فروڈ لائن اگر آپ دیکھ لیں یہ بھی اس وقت اتنا مہنگا نہیں ہے عام روٹین کے اندر آپ کو سیب جو ہے سیب اور انار اس وقت جو ہے مٹھا مصمی اور نیو ایٹم جیتنے بھی ہیں آپ ہمارے پاس ملتان سبزی منڈی کے اندر پہنچ چکے ہیں پلیز ویلکم ٹو ملتان سبزی منڈی اس کے ساتھ آپ مجھے دیں گے جازہ دفنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا فی امان اللہ اللہ حافظ